زندگی ہماری آخرت کی عبدی زندگی کی تیاری کے لیے پہلا اور آخری موقع ہے لہذا پشتاوے اور افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی اس دنیاوی زندگی میں ہی اپنے رب کو رازی کر لے تاکہ ہماری روح ہمارے جسم سے اس حالت میں جدا ہو کہ ہمارا خالق و مالک ہم سے رازی ہو اس کائنات اور اس دنیا کے خالق ہی کے الفاظ میں جانیے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کلام مجید کی سورہ انقبوت میں ارشاد فرماتا ہے اس دنیا کی حیثیت کھیل تماشے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اور دار آخر ہی حقیقی زندگی ہے اگر یہ لوگ جانتے ہوتے مگر دوستو اس دنیا میں ایسے خوش نصیب لوگ آج بھی موجود ہیں جو اس حقیقت کا پورا پورا ادراک رکھتے ہیں خواتین و حضرات قابل رشک امواد کا ذکر چل ہی نکلا ہے تو آپ کو لاہور کے عبدالغفور نامی ایک شخص کی موت کا قصہ سناتے ہیں جس کے راوی معروف صحافی جاوید چودری ہیں جاوید چودری اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم سب کو عبدالغفور جیسی موت کی خواہش رکھنی چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبدالغفور کون تھا تو دوستو عبدالغفور لاہور کی ایک مل میں ملازم تھا وہ بلا کا کامچور سوست اور دھوکے باز شخص تھا وہ مل کی گندم اور آٹا چوری کر کے بھی بیش دیتا تھا مل مالکان نے کئی بار اسے نکالنے کا فیصلہ کیا لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ روک جاتا تھا عبدالغفور کو زندگی میں کسی نے بھی کبھی بھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے وہ دبا کر سگرن بھی پیتا تھا اور چرس بھی وہ اپنی پوری زندگی لوگوں کا مقروض ہی رہا تھا مل مالکان ہر سال اپنے ایک ملازم کو حج پر بھیجواتے تھے اور اس ملازم کے نام کے تعیون کے لیے قرآن دازی کروایا کرتے تھے اس سال بھی جب قرآن دازی کرائی گئی تو عبدالغفور کا نام نکل آیا مل مالکان نے اسے حج کی پیشکش کی لیکن اس نے انکار کر دیا چنانچہ اس کی جگہ دوسرے ملازم کو بھیجوا دیا گیا اگلے سال پھر اس کا نام نکل آیا اور عبدالغفور نے اس سال بھی انکار کر دیا مل مالکان نے دوبارہ قرآن دازی کی اور دوسری بار بھی اسی کا نام آ گیا پھر اس کے بعد تیسری قرآن دازی کی گئی تو پھر عبدالغفور کا نام آ گیا تجربے کے طور پر مرتبان میں چوتھی مرتبہ عبدالغفور کا نام ڈالا ہی نہیں گیا اور اس کی جگہ خالی پرچی رکھتی گئی چوتھی مرتبہ جب پرچی نکالی تو وہ خالی نکلی کوئی اللہ تعالیٰ ہر صورت عبدالغفور کو حج کروانا چاہتا تھا لیکن وہ تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا اس کا کہنا تھا کہ مجھے تو نماز بھی نہیں آتی میں حج کر کے کیا کروں گا آخر کار میل مالکان نے اس کے ساتھ ایک سودا کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر تم اس برس حج پر چلے جاؤ تو تمہیں پورے سال کی تنخواہیں اضافی دے دی جائیں گی چنانچہ وہ لالش میں آ گیا اور اس کے لیے مولوی صاحب کا بندوبست کیا گیا مولوی صاحب نے اسے نماز اور حج کا طریقہ سکھایا دعائیں اور آیات یاد کروائیں اور اسے حج پر روانہ کر دیا گیا عبدالغفور وہاں گیا حج کیا توافع الویدا کیا عشاء کی آخری نماز پڑھی اور جب وہ سجدے میں گیا تو سجدے میں ہی انتقال کر گیا وہ مرنے کے بعد بہت دیر تک سجدے میں ہی پڑا رہا ساتھیوں میں سے کسی نے اسے ہلایا تو معلوم ہوا کہ عبدالغفور تو انتقال کر چکا ہے اب خواتین و حضرات یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے دیکھئے اسی رات حرم شریف میں نمازیوں کی امامت کروانے والے ایک امام کا بھی انتقال ہو گیا اگلی صبح امام کعبہ کا جنازہ تھا عبدالغفور کی میت بھی امام کعبہ کے ساتھ حجرِ سوت کے سامنے رکھتی گئی اور لاکھوں حجاج نے اس کا جنازہ پڑا اس کی تدفین اور میت کے بارے میں اس کی بیوی سے پوچھا گیا تو اس کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اسے خانہ کعبہ بلایا ہے تو پھر اس کی تدفین بھی مکہ میں ہی کر دی جائے چنانچہ اس کی اہلیہ کی اجازت سے اس کی تدفین مکہ مکرمہ میں کر دی گئی خواتین و حضرات عبدالغفور کے مرنے کے بعد اس کی بیوی نے ایک عجیب بات بتائی اس کا کہنا تھا کہ عبدالغفور میں کوئی خوبی ایسی نہیں تھی اور نہ ہی اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کی جگہ خانہ کعبہ منتخب کرتا لیکن اس میں ایک اچھی عادت ضرور تھی ہمارے محلے میں ایک خوبصورت بیوہ رہتی تھی وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی اور محلے کے تمام آوارہ لوگ اس پر بری نظر ڈالتے تھے اس عورت کی دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھی مکان تو اس کا مرہوم خاون دے گیا تھا مگر گھر کے اخراجات چلانے کیلئے کافی مشکل رہتی تھی وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتی تھی اور اس کے لیے وہ دوسروں کے گھروں میں کام کرنے جاتی تھی لیکن وہ جہاں بھی جاتی لوگ وہاں اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتے چنانچہ وہ کام چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی عبدالغفور کو معلوم ہوا تو وہ معاشرے کے سامنے اس بیوہ عورت کے لیے اٹھال بن گیا چوری کر کر کہ ان بچیوں کو تعلیم دلاتا تھا اور ہفتے دس دن بعد اپنی مو بولی بہن کے گھر راشن بھی دے کر آتا تھا وہ بیوہ عورت جب بھی وہ سامان اٹھاتی تو ہمیشہ اس سے دعا دیا کرتی کہ جا میرے بھائی اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ امان پر کرے عبدالغفور کی بیوی کا کہنا ہے کہ پہلے پہل ہمیں یہ دعا عجیب لگتی تھی لیکن ہم چپ رہتے تھے مل مالکان نے جب اسے پچھلے سال حج پر بھیجوانے کی کوشش کی تو اس نے یہ سوچ کر انکار کر دیا کہ وہ اگر سعودی عرب چلا گیا تو اس کی بہن خود کو بے آسرہ محسوس کرے گی وہ اس برس بھی نہیں جانا چاہتا تھا لیکن جب مل مالکان نے اسے پورے سال کی اضافی تنخواہ دے دی تو عبدالغفور نے وہ ساری رقم اپنی بہن کو دے دی اور وہ حج پر چلا گیا اور عبدالغفور ایمان کی عظیم حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا خواتینوں حضرات ہم میں سے ہر کوئی اپنی دنیاوی مشاغل میں مصروف رہ کر زندگی گزارہ ڈالتا ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں اور ہمارے نامائے اعمال میں کوئی نہ کوئی ایک نیکی ایسی ضرور موجود ہو جو ہمارے لئے نجات کا باعث بن سکے اور ہر دم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بال ایمان ہو انہی دوائیہ کلمات پر پیپلا